یہ ویڈیو ہولوکاسٹ پر دوسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے جو واقعات بیان کیے اس ویڈیو میں وہیں سے آگے چلتے ہیں انہونی یہ ہو گئی کہ اس وقت کا عظیم حکمران کانسٹنٹائن جسے تاریخ میں دی گریٹ کانسٹنٹائن بھی کہتے ہیں عیسائی ہو گیا چونکہ اس کی بیوی ہیلن عیسائی تھی اس لیے اسے کانسٹنٹائن کو عیسائی کرنے میں زیادہ دکت نہ ہوئی اب پوری کی پوری رومن ایمپائر عیسائی ہو گئی اب جو عیسائیوں نے یہودیوں سے انتقام لیا تو یہ تاریخی اعتبار سے دوسرا ہولوکاسٹ تھا عیسائیوں نے سلطنت کانسٹنٹائن میں عیسائیت نافذ کر دی یعنی عیسائیت سرکاری مذہب کے طور پر سامنے آئی عیسائیوں نے یہودیوں کا ریاست کے تمام شہروں میں داخلہ بند کر دیا ان کے تاجروں سے تجارت پر پبندی لگوا دی ایک نئی گالی جیو سے جیوٹ ایجاد کی جو یہودیوں کو دیکھتے ہی نکالنے کا سرکاری حکم نامہ جاری کر دیا اس سے زیادہ زلط آمیز سلوک یہودیوں سے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا تاریخی اعتبار سے یہ دوسرا ہولوکاسٹ اس لیے بھی تھا کہ اس طرح کی پبندیوں کے لگنے کے بعد یہودیوں کا فائنینشل اور سوشل بائیکارٹ تقریباً تمام دنیا میں کیا گیا اب یہودیوں پر ہولوکاسٹ کی تلوار لٹکنے لگی جس میں یقیناً ان کو اپنی جانے گوانی پڑھنی تھی اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دنیاوی عذاب کو یہودی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا سبب سمجھتے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے مگر ان کو اپنے سروں پر عذاب کا یہ کوڑا لگتا ہوا محسوس نہ ہوا ایک بار پھر انہوں نے اپنی سازشوں کو بروے کار لانا شروع کیا اور اب کی بار جزیرہ نمہ عرب ان کی سازشوں کا مرکز بنا ان کے نزدیک ایک بار پھر وہ ہوا جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے تھے بیت المقدس نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ ثقافتی پہلوں سے بھی پوری دنیا میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے رومیوں کے نزدیک یہ ان کا علاقہ تھا جہاں سے بڑے بڑے جرنیل اور فاتح نکلے عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عظیم عبادتگاہ یہی عرض مقدس ہے عیسائی عرض مقدس کی طرف رخ کر کے اپنی عبادات بھی کرتے ہیں یہ ان کا قبلہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے یہ شہر انبیاء علیہ السلام کی سرزمین اور قبلہ اول ہے لیکن اہل یہود کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ شہر انبیاء کرام کی جائے پیدائش اور ان کے بعد ان کے وارث یعنی خود اہل یہود کی ملکیت ہے بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ نبی بھیجے گئے اور پھر جہاں تک رسولوں کی بات ہے تو تین رسول یعنی حضرت دعود علیہ السلام جن پر زبور نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر توریت نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی بنی اسرائیل سے ہی تعلق رکھتے تھے یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں یہی سے یہودی گمراہ ہوئے یہی سے ان کا عقیدہ باطل ہوا پھر انہوں نے زبور اور تورات میں تحریف کر کے اپنی من مرضی کے عقائد اپنی قوم پر مسلط کیے انہی عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ آخری نبی انہی کی قوم میں آئے گا جس کا نام دجال مسیح ہوگا اس دجال مسیح کے پاس سب سے بڑا موجزہ یہ ہوگا کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور بھی بہت سی خرافات جو ان کے عقیدے میں شامل تھیں انہیں گمراہ کر چکی تھیں پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان سے یہ موجزہ بھی رونما ہوا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے انہوں نے ان کی تعلیمات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی جان لینے کے در پہ بھی ہوئے یہ واقعات پہلی ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں ان کی دانست میں یہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو قتل کر چکے تھے نعوذ باللہ اور انہیں دجال مسیح کا انتظار بھی تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآسحابی وسلم کو اللہ پاک نے جزیرہ نمہ عرب نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا یہ اللہ پاک کا عزین ترین احسان تھا کہ جن لوگوں کو یہودی امی کہتے تھے انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا ظہور ہوا آپ نہ صرف رحمت اللہ العالمین بنا کر مبوس کیے گئے بلکہ خاتم النبیین بھی ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ولادت پر جس طرح شیطان رویا یحودی بھی روئے یہودیوں کا رونہ اس لیے تھا کہ جس عقیدہ دجال کی یہ پرورش کر کے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال بیٹھے تھے وہ عقیدہ باطل ثابت ہوا ان کا یہ خام خیال تھا کہ رسول کسی اور قوم یعنی غیر یہودی قوم نے آ ہی نہیں سکتا اور وہ بھی خیال دھرا کا دھرا رہ گیا ان کے نزدیک ان کے لیے یہ انہونی سے بھی انہونی بات تھی سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا جہاں باقی انسانیت کے لیے مبارک تھا در حقیقت ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ایک آخری موقع تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جس طرح یہ عذاب کے مستحق بن بیٹھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اللہ کو راضی کر سکتے تھے مگر انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور گھمنڈ برقرار رکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا نہ صرف یہودیوں نے انکار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کی کمر بھی کس لی منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد یہودیوں میں سے ہی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زہر کے ذریعے شہادت کا واقعہ ہو ان تمام کی کڑی کا سراغ انہی یہودی منافقین کی طرف جاتا ہے مسلمانوں کو انتظامی طور پر مفلوج کر کے یہ فرقوں میں بانٹنے کا سہرہ بھی انہی یہودیوں کے سر جاتا ہے پھر جب مسلمانوں نے ان کو جزیرہ نمہ عرب سے نکالنا شروع کیا تو یہ سر چھپاتے گرتے پڑتے دوسرے برے آزموں میں منتقل ہونے لگے لیکن انہوں نے اپنا پرائم ٹارگٹ نہیں چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس پر چونکہ عیسائی حکمران تھے اس لیے جب حضرت عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے محاصرہ کیا گیا تو عیسائی پادریوں نے بیت المقدس کی چابی بینا کسی خون خرابے کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر صرف اس بڑی شرط پر رکھ دی کہ آپ یہودیوں کو یہاں آباد ہونے کا اختیار نہیں دیں گے مگر پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہودیوں پر یہ احسان ہوا کہ انہوں نے یہودیوں کو بھی عرض مقدس کی زیارت کے لیے اجازت دے دی پہلے ہولوکاست کے بعد تقریباً ساڑھے پانچ سو سال کے بعد یہودی پہلی بار بیت المقدس میں دوبارہ داخل ہو رہے تھے پہلے یہ رومن ایمپائر سے نکالے گئے پھر عیسائیوں کو انہوں نے اپنا دشمن بنا لیا اب جزیرہ نمہ عرب میں بھی ان کی سازشیں پوری طرح ناکام ہو چکی تھیں گو کہ انہوں نے مسلمانوں کو انتظامی طور پر بہت حد تک مفلوج بھی کر دیا تھا لیکن مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے اب ان کے لیے جزیرہ نمہ عرب میں بھی کوئی جگہ نہیں تھی جو امن سے رہنا چاہتا تھا وہ امن سے رہ سکتا تھا لیکن یہ قوم امن سے رہنے کے لائق نہیں تھی ان کے لیے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے تھے اسپانیا یعنی یورپ کے ملک سپین میں عیسائی رومن ایمپائر کانسٹنٹائن کی وجہ سے سب سے زیادہ تعداد میں آباد تھے سپین عیسائیت کا گرد سمجھا جاتا تھا عیسائی مذہبی اعتبار سے پوپ کے حکامات کے پابند تھے پوپ عیسائیت میں سب سے بڑا عہدہ اور مقام ہے ریایہ اور حاکم وقت بھی پوپ کے زیر انتظام تھے پورے یورپ پر پوپ کی ہی گرفت تھی اور عیسائی اسی گرفت کی وجہ سے معاشی اور انتظامی اعتبار سے مضبوط سے مضبوط ہوتے جا رہے تھے پوپ کے حکامات کے مطابق کاروبار اور دیگر معاملات میں سود حرام تھا جو یہودی جو ایمپریر کونسٹنٹائن کے بعد مسائب و علم کا شکار تھے ان کی مشکلات کم ہونے میں ہی نہیں آ رہی تھیں کہ تاریخ نے ایک بار پھر انہیں صدرنے کا موقع دیا تاریخ بن زیاد نے سات سو بارہ عیسوی میں ہسپانیا یعنی سپین پر حملہ کر دیا یہودیوں نے اسے موقع غنیمت جانا اور تاریخ بن زیاد کو سپین پر حملے کے دوران کچھ اندرونی علاقوں کی معلومات اور نقشے فراہم کر دیئے یہودیوں کی اس طرح کی مدد تاریخ بن زیاد نے سراہی اس اعتبار سے یہودی اب مسلمانوں کے محسنین کی فہرست میں داخل ہوئے سپین فتح ہوا تاریخ بن زیاد نے یہودیوں پر لگی تمام پابندیاں ختم کر دی اور انہیں عام شہریوں کے حقوق دے دیئے اب یہودی پنپنے لگے ان کے بڑے بڑے سائنس دان اور ڈاکٹرز اسی دور میں پیدا ہوئے بلگوریون ایک اسرائیلی وزیر آزم تھا اس نے اپنی کتاب میں لکھا The Muslim Spain was the golden era of our diaspora اب نہ صرف یہودی معاشی اعتبار سے مضبوط ہوئے بلکہ ان کو اپنی غلطیاں صدھارنے کا موقع بھی ملا مگر چین اور امن کی بات جیسے ان سے کوسوں دور ہو گئی تھی امن کا راستہ جیسے یہ خود پر بند کر بیٹھے تھے دنیا کی کوئی قوم کوئی مذہب جیسے ان کو قائل کرنے میں ناکام رہا تھا انہوں نے پھر بغاوت اور بھئی مانی اور قدورت دنیا پر ایک بار پھر ایاں کی یہاں سے آگے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جانیں گے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں موسیقی